بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج اس ویڈیو میں ہم رزق کی غیبی ترقی کے حالے سے نادی علی شریف کا ایک بے حد مجرب اور بجلی کی کڑک کی طرح کام کرنے والا وظیفہ بیان کر رہے ہیں بہت سی بہنوں اور بھائیوں نے اس عمل سے بے حد فائدہ اٹھایا ہے آپ بھی کوشش کریں انشاءاللہ زندگی کے ہر میدان میں کامیابی محمد و عالم حمد کے صدقے میں آپ ہی کی ہوگی ناظرین اگر کسی بھائی یا بہن کو نوکری نہ مل رہی ہو کاروبار نہ چل رہا ہو کاروباری بندش ہو گھر میں پیسہ نہ رکھتا ہو کرز بے شمار ہو اور اس سے خلاصی کا رستہ بھی نہ مل رہا ہو کاروبار بے حد محنت اور پیسہ لگانے کے باوجود نہ چل رہا ہو کاروبار نظرِ بد کا شکار ہو یا پھر کاروبار کو کوئی بھی گمنام دشمن نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہو ان سبھی معاملہ سے نجات کے لیے یہ عمل بے حد افضل ہے عمل کے لیے سب سے پہلے آستانہ سے وہ نقص نادیلی مقوائیں جو محرم شریف میں مشکو زافران سے تحریر کیے گئے ہوں اور ان پر نادیلی شریف کا پورا عمل بھی کیا گیا ہو نقص مقوائنے کے بعد آپ دو نفل نماز حدیعہ جنابِ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ جو ادا کریں اور اس کے بعد یہ نقص اپنے گلے میں پہن لیں یہ نقص سابقہ محرم شریف کے تیار آستانہ کے پاس موجود ہیں جو کہ مشکو زافران سے کاغذ پر تحریر ہیں اسے حاصل کرنے کے لیے آپ کو صرف ڈاہ خرچ دو سو پچاس روپے ادا کرنا ہوں گے ناظرین یاد رہے کہ یہ دو سو پچاس روپے کوریر کی فیس ہے آستانہ کا حدیعہ نہیں مگر آپ سے گزارش یہ ہے کہ صرف ضرورت کے مطابق ہی ان نقص کو آستانہ سے مقوائیں بلا وجہ ان نقوش کو آستانہ سے ہرگز نہ مقوائیں کیونکہ یہ نقص بڑی نحنے سے تیار ہوتے ہیں اور ان نقوش پر جو پڑھائی ہوتی ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے اس لیے ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر ضرورت ہو تو یہ نقص مقوائیں تاکہ ان نقوش سے جو صحیح ضرورت مند ہیں ان کی ضرورت اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پوری ہو سکے پیرو مرشد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی فرد افور کر سکتا ہے تو اسے نقص نادی علی کے ساتھ چاندی کی لوہے اسمعظم مقوا کر بھی اپنے پاس رکھنی چاہیے اس سے عمل مزید بہتر اور تیز ہو جاتا ہے اور یہ عمل پہلے بیان کیے گئے عمل سے افضل اس لیے ہے کیونکہ اس عمل میں اسمعظم کی اضافی مدد بھی آپ کے ساتھ ہوگی یاد رہے کہ نادی علی شریف کو طاقت اسمعظم ہی سمیتی ہے کیونکہ علی اسمعظم بھی ہے اسمعظم میں چونکہ نقطہ نہیں ہوتا اس لیے غور کریں کہ اللہ محمد اور علی میں بھی نقطہ نہیں اور علی اللہ تبارک اللہ کا بھی صفاتی نام ہے اور حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی صفاتی نام ہے یعنی جو علی کو دل سے پکارتا ہے اس تک اللہ اور حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد علی کی مدد پہنچنے سے بھی پہلے پہنچ جاتی ہے حدیث مبارکہ ہے کہ آپ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا علی مولا اس کا میں مولا اور جس کا میں مولا اس کا اللہ مولا تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو علی کو دل سے بکارے تو علی سے پہلے علی کے مولا وہاں نہ پہنچیں یہی ایک ثبوت ہے اس محبت کا جو علی اور علی کے مولا کے درمیان ہے ناظرین موضوع کی طرف دوبارہ آتا ہوں کہ پیرو مرشد فرماتے ہیں کہ رزقی غیبی ترقی کے لیے زیادہ بہتر عمل یہ ہے کہ نقش نادی علی اور لوح اسم عظم دونوں کو مگوا کر اپنے پاس رکھیں لوح اسم عظم چاندی پر تحریر مقدس قلمات کا نقش ہے جو رمضان المبارک کے آخری جمعہ کو تیار کی جاتی ہے اس کا حدیہ پندرہ سو روپے ہے جو چاندی کا خرچ اور کاریکر کی مزدوری ہے اس سے حاصل کرنے کے لیے آپ ڈسکرپشن میں دیئے گئے نمبر پر رابطہ کائیں فرمائیں ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات حضور نمی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ کو اہلِ بیعت کی سچی محبن نصیب فرمائے اور اہلِ بیعت کے صدقے میں آپ کی سبھی نیک دعاں کو کبول فرمائے آمین سبحامین یا رب العالمین الحمدللہ رب العالمین